ایک بار میں ایک ملک گیا تو میرے گھر والے ساتھ تھے میں نے کہا بھی مجھے کہتے ہیں کیا ترتیب ہے میں نے کہا آپ بتاؤ جا جی اب بارہ بجے پہنچیں ہیں کھانا کھائیں آرام کر لیں اور تھوڑی دیر بعد زہر پڑھ لیں سوچیں اثر کے بعد انشاءاللہ پھر سمندر کے ساہر پہ چلیں گے میں نے کہا نہیں یار فجر کی نماز کے بعد چلیں گے آپ بیچ کہتے ہیں ہم ساہر کہتے ہیں تو میں نے کہا نہیں فجر کے بعد چلیں گے مجھے کہتے ہیں اثر کے بعد مناسب ہے گیترنگ بہت ہوتی ہے بہت مزا آتا ہے میں نے کہا یہ اس کو مزا آتا ہے کہ اندرہ میں جس نے دوسری کی بیوی دیکھنی ہے میری بیوی تو میرے ساتھ ہے مجھے گیترنگ میں کیوں مزا آئے گا فجر کے بعد چلیں گے آپ یقین فرماؤ میری عادت ہے میں بات سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہے ایسے بندہ ہستا ہستا اس کو قبول کرتا ہے وہ کلین شیف میز بانتے ہیں داڑی منڈے مجھے خود ان نے کہا حضرت مزا کے آپ کی بات سمجھاتا ہے یقین کریں ایمان تازہ ہوئی میں نے کہا بھی ہم نے نکاح اس لیے کیا کہ دوسروں کی بیوییں دیکھنی ہیں کیوں نکاح کی ہے کچھ شرافت بھی ہوتی ہے کچھ حیاء بھی ہوتا ہے کچھ غیرت بھی ہوتی ہے وہ کسی اور کی بہن ہے کسی اور کی بیٹی ہے کسی اور کی عزت ہے یہ نہیں ہے عورت پردہ نہیں کری تو ہم بھی آنکھیں کھول لیں یہ نہیں ہے ہمارے ایک جملہ مشہور ہے پنجابی کا اسی کو میں اردو میں سمجھاتا ہوں ہمارے کہتے ہیں چاٹی دا موں کھلا ہوئے تو کچھ کتے نوی شرم کرنی چاہیے چاٹی دا موں کھلا ہوئے تو کچھ کتے نوی شرم کرنی چاہیے کہیں اگر برطن کا موں کھلا ہو تو کچھ کتا بھی سوچ لے کہ میں نے ہر دودھ میں موں نہیں ڈاگنا ہم کتے سے بھی گھٹیا ہو جاتے ہیں اگر عورت سامنے آگی تو ضرور دیکھنے ہمسایہ کی بیوی پردہ نہیں کر دی تو ہم نے ضرور اس کے گھر میں گھسنے بدترین قسم کا ذانی وہ ہے جو ہمسایہ کی بیوی پر آنکھ رکھے بدترین قسم کا ذانی وہ ہے ہمسایہ کی حفاظت کی جاتی ہے اگر ہمسایہ ہے ان کی بچی کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنا کردار غلط کر لیں ہم اس کے لئے اللہ سے دعا کریں عورت بزار میں نہ ہو آپ نے نکاہ کس سے نیچے کرنی پھر نکاہ تو نیچے تب کرنی ہے نا کہ سامنے عورت پردہ نہیں کر رہی اندھے بندے نے کیا پردہ کیا آنکھ نیچے کرنی پہنے نے کیا سننا ہے